ہی ہے جیسے آپ حیدرباد میں بنجارہ بھون کا فانڈیشن سٹون رکھا گیا تھا یہ وہ ہم منجلس اتحاد المسلمین ایٹی اسمیلی میں جس نے کہا کہ بنجارہ ہلز ہے بنجارہوں کا لیکن بنجارہوں کے آسے ایک بھون نہیں ہے تو اس کے بعد ہی چیف منسٹر اٹھ کے کہے کہ اکبر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں بنجارہ بھون ہم بنائیں گے اور اس کا فانڈیشن سٹون ایم آئی ایم کے بلنے کے بعد ہی ہوا عثمانیہ یونیسٹی میں بھی میس چارجز جو سیون کرورز کے ڈیو تھے اس کو ویف کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ساتھ کروڑ کے جو میس چارجز تھے اس کا مسئلہ بھی ایم آئی ایم پارٹی اٹھائی عثمانیہ یونیسٹی کا کیونکہ عثمانیہ یونیسٹی میں سب سے زیادہ اگر سٹوڈنس میجارٹی میں ہیں تو وہ ڈلیٹ کے سٹوڈنس ہیں اور اس کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحب نے ایم آئی ایم کے ہی بولنے پر کہا کہ وہ بھی سیون کرورز کو ہم ماف کریں گے آج سے ایک دس پندرہ دن پہلے آرڈر آیا سیون کرورز ماف ہوئے ہیں ایم آئی ایم گورومنٹ سے مطالبہ کر کر وہ بھی کریں گے جو ایم آئی ایم کام کر رہی ہے آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایسی ایسٹیز بی سیز اور مائنورٹیز اگر مل جائیں گے تو ہم ہی ہوں گے نہ صرف اس سٹیٹ بلکہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ بھی آپ اور ہم سو مل گئے اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دار السلام آئے اور ایم آئی ایم پارٹی کے سے وابستہ رہیے اپنے ایشوز اپنے پرابلمز اپنے مسائل ہم کو بولیے ہم برابر کریں گے اور پرانے شہر میں بھی پرانے شہر میں بھی سب سے زیادہ ایسی ایسٹیز ہیں اور دلکس ہیں جو لال دروازے سے لے کے وہ پگڑا کنڈیکل گیٹ اور یہ پرانا میری جو کانسٹنسی تھی وہاں پر بھی بہت سارے دلکس ہیں ایسی ایسٹیز میجورٹی میں ہیں تو آپ سے جو بھی ایشوزیں آپ ہم سے بولیے انشاءاللہ ہم ان سارے مسائل کو حل کریں گے اور اس کے لیے جو کام ہوا ہے کہ راج اندری عادف صاحب ہمارے راج مون صاحب اور دوسرے ہمارے ذمہ دار لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بیرسٹر سردی نویسی صاحب مسلسل یہ ایشو کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پھر کلیکٹر صاحب سے نمائندگی کرتے رہے کوسر صاحب پاشا قادری صاحب اور دوسری ہمارے امیم کے ملے اسی طریقے سے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون اور اپنی محبت کو جاری رکھیں گے بہت شکریہ موسیقی